اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس وننس کا مطلب کیا ہے قیامت کے معاملات کیا ہیں ایک نیا علم ڈیویلپ ہوا اس کو علم الکلام کہتے ہیں علم العقیدہ کہتے ہیں تو وہاں پر فکر ڈیویلپ ہوا فقہا آئے یہاں پر علم الکلام ڈیویلپ ہوا متقلمین آئے اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو میں نے ڈیوائن پریزنس میں اس دنیا میں حاضر ہونا ہے تو اب محسنین آئے محسن جو ہے پرانا نام ہے اس کو موڈنائز کیا گیا تو وہ عربابِ صوفیاء بن گئے اور وہ تصوف بن گیا یہ دین کا سٹرکچر ہے جنابِ موسیٰ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام ان کا انکاؤنٹر جنابِ خضر علیہ السلام کے ساتھ اور وہ کیا معاملہ ہے جنابِ خضر اور اس میں ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ کیا معاملہ ہے جنابِ خضر علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ میرے بندوں میں سے بندہ ہے اس کے پاس علمِ لدنی ہے جنابِ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اب جب انیشل ان کا ایک طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یا ڈائلوگ ہوتا ہے تو جنابِ خضر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے کیونکہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے ہمارے ساتھ موجود ہے ریسرچ سکالر ہے سید فہد علی قازمی صاحب فہد علی قازمی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا کیسے ہیں آپ قازمی صاحب تو آج ہم روحانیت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں دی بلکل کہ ویدین اسلام روحانیت کیا ہے سر تانکس الورٹ زی ایک تو بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے بڑی اچھی فیڈبیک بھی آ رہی ہے ہم نے سوچا کہ ہم کچھ پرنسپلڈ کانوزیشن کریں کہ روحانیت اسلام میں موجود ہے تو اس کی پلیس کیا ہے جی جی میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک رکھنا چاہتا ہوں علماء اس حدیث کو جانتے ہیں یوت کے لیے خاص طور پر پریزنٹ کر رہا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے متفق علیہ حدیث ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حدیث کا کانٹیکسٹ بھی بڑا خوبصورت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف رکھتے ہیں ایک ٹرائولر ایک مسافر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آتا ہے اس کا لباس سفید ہے جیسے دودھ کی طرح سفید بلکل پیور پرل وائٹ اب اس دور کے مدینہ میں جائیں جب کوئی ٹرائولر آتا ہوگا تو وہ کیونکہ ریزیڈنٹ تو نہیں ہے چھوٹی سی کمیونٹی ہے فوری طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے شہر کا نہیں ہے اور جیسے ہی آپ ٹرائول کر کے آئے ہیں آپ کے لباس کے اوپر کوئی غبار کوئی مٹی اس کے اثرات بھی آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ آپ ریگستان میں سے ہو کر مدینہ تیبہ کے اندر انٹر ہو رہے ہیں صحیح بات ہے مگر یہ ٹرائولر ایسا ہے کہ لباس بلکل پرل وائٹ ہے سپوٹ لیس ہے صحابہ نے نوٹس کیا اس بات کو کہ یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہونے جا رہے ہیں اب وہ صاحب جو آئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو بھی اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا ابو حریرہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں تو وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نی ٹو نی گھٹنے سے گھٹنا جوڑ کر وہ بیٹھ گئے اب یہ بات بھی صحابہ نے نوٹس کی ہوگی کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی لیبرٹی نہیں لیتے اور پھر انہوں نے اپنے ہاتھ بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے گھٹنوں کے ایسے رکھ لیے اب یہ پورا سپیکٹیکل تھا اور صحابہ کرام آؤٹ آف رسپیکٹ خاموش تھے مگر یہ بڑا اہم معاملہ تھا اور وہ اس کو ویجولائز اور اس کو دیکھ رہے تھے سوال ہوا اس ٹراولر نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھا توحید کا بیان کیا اور کہا کہ نماز روزہ یہ اسلام ہے اس نے کہا آپ ٹھیک فرماتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اب صحابہ نے اس کو بھی نوٹس کیا کہ جو سوال کر رہا ہے بعد میں اکنالج بھی کر رہا ہے یعنی عام طور پر تو اگر آپ کو نہیں پتا آپ سوال کرتے ہیں پھر اس درجے کی اکنالجمنٹ تو آپ نہیں کر سکتے لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس شخص کو جواب بھی آتا تھا تو اب یہ سارا معاملہ صحابہ دیکھ رہے ہیں اور یہ کانورٹیشن ہو رہی ہے اس نے ایک اگلا سوال پوچھا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کیا ہے پہلا سوال ہے اسلام کیا ہے اب سوال ہے ایمان کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان اللہ پر ایمان لانا اس کے ملائکہ پر ایمان لانا اس کے نبیوں پر ایمان لانا اور تقدیر کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تقدیر ابوالعزت کی طرف سے ہے اس پر ایمان لانا اور روزے قیامت کے اوپر ایمان لانا جب حساب کتاب ہوگا اب یہ سارے ایلمنٹس جو ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اور کہا کہ ایمان یہ ہے اس نے پھر یہی کہا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں یہی حق ہے اب سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسان کیا ہے احسان حسن سے ہے کسی فنومنن کی سپر لیٹیو ڈگری ہوتی ہے نا آرابک میں اس کو احسان کہتے ہیں یعنی اگر آپ کہیں کہ محسن محسن کسی بھی فنومنن کا ٹاپ ٹیر ہوتا ہے ایسا یہ کہ میں محسن ہے تو یا رسول اللہ آپ نے اسلام کے بارے میں ارشاد فرما دیا آپ نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرما دیا اب اس فنومنن کی ایکسلنس کیا ہے اس کا حسن کیا ہے احسان کیا ہے فرمایا احسان یہ ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو سبحان اللہ اور اگر اس درجے پر نہیں پہنچتے تو کم از کم یہی شعور بیدار ہو جائے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے اچھا ایک آت سوال انہوں نے اور کیا اور وہ پھر خیر لمبی بات ہو جائے گی وہ سوال ہوا وہ ڈائلوگ ہوا اور وہ صاحب چلے گئے اب صحابہ کے سامنے ایک پرل وائٹ ٹرائولر سپوٹلیس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھٹنے سے گھٹنے ملا کے بیٹھے سوال جواب اور یہ بھی کہہ رہا ہے پہلے سوال پوچھتا ہے پھر کہتے ہیں کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے معاملات وہ سوچ رہے ہوں گے سرکار دوالم نے کچھ پوز کیا اور کچھ دیر پات پوچھا میرے صحابیوں جانتے ہو کہ یہ ٹرائولر کون تھا آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائے کہا یہ جبریل تھا جو تمہیں تمہارا دین سے کھانے آیا تھا سبحان اللہ اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں اب اگر حدیث جبریل ہمیں سمجھ آئے تو دین کا پورا سٹرکشر ہمارے سامنے کھل جائے گا اب اسلام کی بات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی شہادت دینی ہے میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور میرے پہ کچھ فرائز آئیں گے نماز روزہ زکاة حج اب نماز روزہ زکاة حج اور اس طرح کے دیگر رچولز کو کیسے کرنا ہے تو ایک علم بنا اور اس علم کو ہم نے کہا علم الفق یہ فق کا علم ہے صحیح اور جب ایمانیات کی بات ہوئی تو میں نے اللہ پر ایمان لانا ہے میں نے فرشتوں پر ایمان لانا ہے اس اللہ رب العزت کی جو توحید ہے اس وننس کا مطلب کیا ہے قیامت کے معاملات کیا ہیں ایک نیا علم ڈیویلپ ہوا اس کو علم القلام کہتے ہیں علم العقیدہ کہتے ہیں تو وہاں پر فق ڈیویلپ ہوا فقہا آئے یہاں پر علم القلام ڈیویلپ ہوا متقلمین آئے اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو میں نے ڈیوائن پریزنس میں اس دنیا میں حاضر ہونا ہے تو اب محسنین آئے محسن جو ہے پرانا نام ہے اس کو موڈنائز کیا گیا تو وہ عربابِ صوفیاء بن گئے اور وہ تصوف بن گیا یہ دین کا سٹرکچر ہے اگر آپ اس حدیث کے پر غور کرتے رہیں تو آپ کو یہ سمجھائے گی کہ یہ جو عالم روحانیت ہے اور جو علماء روحانیت ہیں ان کا سارا کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کا تذکیہ کریں ان کی کلینزنگ کریں اس درجے پر ان کی کلینزنگ کریں کہ وہ بارگائے رب العزت میں اس دنیا میں حاضری کا شرف ان کو ملے اور کازمی صاحب یہ انٹرپیٹیشن تمام فقہوں میں ایکسپٹیڈ ہے آف کورس ہمارے اور کوئیڈ آنسلی جو میں روحانیت کی بات کر رہا ہوں تو وہ روحانیت والے لوگوں کی بات تو سننی چاہیے وہ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو حدیث جبریل کے ذریعے پریزنٹ کر رہے ہیں ایسے اور ایک سوال جو آپ نے اہم کیا ہے میں اس کے پر ایک کومنٹ کروں گا کوئی کومنٹ دین کے اندر دین کے معاملات میں ملٹیپل تعبیرات ملٹیپل انٹرپیٹیشنز اگزسٹ کرتی ہیں اور وہ انٹرپیٹیشنز کہیں نہ کہیں ایکوالی ویلڈ بھی ہیں یہی دین کا حسن ہے یہی دین کا حسن ہے میں جب ایک روایت کو فالو کرتا ہوں مجھے یہ حق نہیں ملتا کہ میں دوسری روایت کو غلط کر دوں یا غلط کہہ دوں یا تقفیری سوچ کے ساتھ میں بڑھوں کسی سے امت مسلمہ کو نقصان ہو رہا ہے آپ کیسے اس کو نیرو کر سکتے ہیں آپ نیرو نہیں کر سکتے ہیں اچھا میں ایک بات اور کیونکہ ہم تصوف کی بنیادوں کے پر بات کر رہے ہیں سورہ کحف کی جو تلاوت ہے اور سورہ کحف کے اندر جناب موسیٰ علیہ نبی ناوہ علیہ السلام ان کا انکاؤنٹر جناب خضر علیہ السلام اور وہ کیا معاملہ ہے جناب خضر اور اس میں ہمیں کچھ چیزیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ کیا معاملہ ہے جناب خضر علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ میرے بندوں میں سے بندہ ہے نبو مان اس کے پاس علم لدنی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے اب جب انیشل ان کا ایک طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے یا ڈائلوگ ہوتا ہے تو جناب خضر کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چل نہیں سکیں گے کیونکہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے آپ کو کچھ معاملات کا پتہ نہیں ہے جو مجھے پتہ ہے آپ سبر نہیں ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں میں سبر کرنے کی کوشش کروں گا یعنی روحانی معاملات سبر مانگتے ہیں پیشنس مانگتے ہیں اب جناب خضر علیہ السلام نے بوٹ میں سراغ کر دیا قرآن جناب خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا قرآن جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام اب ایک بستی میں گئے انہیں کھانا نہیں کھلایا گیا انہوں نے وہاں پر دیوار تعمیر کر دی اب ان تینوں واقعات پہ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی ایکسٹرنل نگاہوں سے بروقت اور ٹھیک کرٹیسائز کر رہے ہیں ایک لیول کے اوپر کہ جی یہ تو قتل ہو گیا یہ تو بہت بڑی بات ہے ان لوگوں نے تو ہمیں کشتی میں سوار کیا تھا آپ نے سرات کر دیا یہ کیوں کیا ان لوگوں نے تو ہماری مدد نہیں کی تھی ہم نے دیوار تعمیر کی تو ہم ان سے مزدوری لے لیتے جناب موسیٰ علیہ السلام اس نیرٹیو میں عقل کے درجے پر ریشنالٹی کے درجے پر حق پہ ہے جناب خضر کے پاس علم لدنی ہے اور علم لدنی جو ہے بیانڈ ایکسٹرنل سینسز وہ دیکھتا ہے تو جب بھی تصوف کی بات ہم کریں تو حدیث جبریل صوفیوں کے ہاں اس کی بیسز ہے کہ روحانیت جو ہے وہ علم الاحسان ہے اور یہ جو سورہ کحف ہے خاص طور کے اوپر یہ میں بتا رہی ہے کہ ایک رہبر کا ہونا اس بات میں ضروری ہے اور ایک پیشنس کے ساتھ ہم نے اور قوک جو ہے ہم نے فتوہ بازی نہیں کرنی بہت شکریہ آپ پاہد کازمی صاحب